دوسری جانب آئینی ترامیم سے متعلق حکومتی مسویدے کی نقاط سامنے آگئے حکومت نے وفا کی آئینی عدالت کی تشکیل کا فارمولا سیاسی جماعتوں کے ساتھ شیئر گر دیا تجویز کے مطابق وفا کی آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت سات ارکان پر مشتمل ہوگی آئینی عدالت کے چیف جسٹس دو سینئر ترین ججز رکن ہوں گے ایک ریٹارڈ جج نئی عدالت کا چیف جسٹس نامزد کرے گا جبکہ وزیر قانون ایٹرین جنرل پاکستان بار کانسل کا نمائندہ شامل ہوگا دونوں ایوانوں سے حکومت اور اپوزیشن سے دو دو ارکان لیے جائیں گے سبائی عدالتیں چیف جسٹس سبائی وزیر قانون اور بار کانسل کے نمائندے پر مشتمل ہوگی جج کی اہلیت رکھنے والے شخص کے لیے نام پر مشاورت کے بعد وزیراعظم معاملہ صدر کو بجوائیں گے دوسری جانب آئینی ترامیم سے متعلق حکومتی مسویدے کی نقاط سامنے آگئے حکومت نے وفا کی آئینی عدالت کی تشکیل کا فارمولا سیاسی جماعتوں کے ساتھ شیئر کر دیا تجویز کے مطابق وفا کی آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت سات ارکان پر مشتمل ہوگی آئینی عدالت کے چیف جسٹس دو سینئر ترین ججز رکن ہوں گے ایک ریٹارڈ جج نئی عدالت کا چیف جسٹس نامزد کرے گا جبکہ وزیر قانون ایٹرین جنرل پاکستان بار کانسل کا نمائندہ شامل ہوگا دونوں ایوانوں سے حکومت اور اپوزیشن سے دو دو ارکان لیے جائیں گے سبائی عدالتیں چیف جسٹس سبائی وزیر قانون اور بار کانسل کے نمائندے پر مشتمل ہوں گی جج کی اہلیت رکھنے والے شخص کے لیے نام پر مشاورت کے بعد وزیراعظم معاملہ صدر کو بجوائیں گے دوسری جانب آئینی ترامیم سے متعلق حکومتی مسویدے کی نقاط سامنے آگئے حکومت نے وفا کی آئینی عدالت کی تشکیل کا فارمولا سیاسی جماعتوں کے ساتھ شیئر کر دیا تجویز کے مطابق وفا کی آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت سات ارکان پر مشتمل ہوگی آئینی عدالت کے چیف جسٹس دو سینئر ترین ججز رکن ہوں گے ایک ریٹارڈ ججز نئی عدالت کا چیف جسٹس نامزد کرے گا جبکہ وزیر قانون ایٹرین جنرل پاکستان بار کانسل کا نمائندہ شامل ہوگا دونوں ایوانوں سے حکومت اور اپوزیشن سے دو دو ارکان لیے جائیں گے صوبائی عدالتیں چیف جسٹس صوبائی وزیر قانون اور بار کانسل کے نمائندے پر مشتمل ہوں گی جج کی اہلیت رکھنے والے شخص کے لیے نام پر مشاورت کے بعد وزیراعظم معاملہ صدر کو بجوائیں گے دوسری جانب آئینی ترامیم سے متعلق حکومتی مسوعدے کی نقاط سامنے آگئے حکومت نے وفا کی آئینی عدالت کی تشکیل کا فارمولا سیاسی جماعتوں کے ساتھ شیر گر دیا تجویز کے مطابق وفا کی آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت سات ارکان پر مشتمل ہوگی آئینی عدالت کے چیف جسٹس دو سینئر ترین ججز رکن ہوں گے ایک ریٹارڈ جج نئی عدالت کا چیف جسٹس نامزد کرے گا جبکہ وزیر قانون ایٹرنی جنرل پاکستان بار کانسل کا نمائندہ شامل ہوگا دونوں ایوانوں سے حکومت اور اپوزیشن سے دو دو ارکان لیے جائیں گے صوبائی عدالتیں چیف جسٹس صوبائی وزیر قانون اور بار کانسل کے نمائندے پر مشتمل ہوں گی جج کی اہلیت رکھنے والے شخص کے لیے نام پر مشاورت کے بعد وزیراعظم معاملہ صدر کو بجوائیں گے